نحمد و نسلی اللہ رسول کریم روٹ ورڈ قرآن مجید میں نائنٹی سکس مرتبہ آتا ہے خرب کا استعمال ٹائم اور سپیس کے متعلق ہوتا ہے وقت کے سلسلے میں آتا ہے اخترابہ لناسی حسابوں لوگوں کے حساب کا وقت خریب آ چکا ہے جگہ اور سپیس کیلئے آتا ہے ولا تقربہ حاضی شجرہ اس جھاڑ کے خریب نہ جاؤ اس کے ساتھ ساتھ رشتہ داری اور تعلقات کے سلسلے میں بھی خرب کا استعمال ہوتا ہے زبیل قربہ علو القربہ کے الفاظ ہم کو قرآن میں ملتے ہیں اصل قربت جس کی ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ قرب الہی اللہ سے خریب ہونے کی ہے اللہ تعالی بندوں سے خریب ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتا ہے ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں اور اس کے نفس میں اٹنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں اور اس کے رگے گردن سے بھی ہم زیادہ خریب ہیں پہلا ڈائمنشن قرب الہی کا یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں سے اتنا خریب ہے کہ ان کے سارے سیکرٹس ان کے نفس کے اندر ان کے جو خواہشات ہیں جو وسوسے اٹھتے ہیں اس کو بھی اللہ تعالی جانتا ہے اور اس کا یہ اثر ہوگا کہ بندے اپنے آمال کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن اور اپنے نفس کے اندر جو خواہشات ہوتے ہیں جو سیکرٹس ہوتے ہیں اس کے سلسلے میں بھی کانشیس بن جاتے ہیں دوسرا ڈائمنشن یہ ہے کہ بندوں سے اللہ تعالی خریب ہے اور جب بندے پکارتے ہیں تو اللہ ان کو سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے رمضان کی جو آیتیں ہیں اس میں آتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِبُ دَعَوَةَ الدَّعِي زَادَانِ میرے بندے جب میرے مطالق پوچھیں تو ان سے کہہ دو کہ میں ان کے خریب ہوں انی خریب اُجِبُ دَعَوَةَ الدَّعِي زَادَانِ جب وہ دعا کرتے ہیں تو میں ان کے دعا کا جواب دیتا ہوں یہ دوسرا ڈیمنشن ہے خرب الہی کے سلسلے میں جس کو ذہن میں رکھنا ہے یہ جو بات خرب الہی کے سلسلے میں اللہ بندوں سے خریب ہے بندوں کو کانشیز بننا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بندوں کو امید بھی دیتا ہے کہ بندوں کی مناجات کو ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ خبول کرنے والا ہے خرب الہی کے اس سفر کے اندر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ پہلا خدم ہمیشہ بندے کو ہی اٹھانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث خدسی میں فرمائے کہ اللہ عزوجل فرماتا ہے اذا تقرب العبد منی شبرن جب بندہ میری طرف ایک والش آگے بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہوں اور جب بندہ ایک ہاتھ میری طرف آگے بڑھتا ہے تو میں دو ہاتھ اس کے طرف آگے بڑھتا ہوں اور جب بندہ چلتے ہوئے میری طرف آتا ہے تو میں دوڑتے ہوئے اس کے طرف آتا ہوں بات سمجھ میں آئی کہ اللہ سے خریب ہونا ہے تو پہلا خدم ہمیشہ بندے کو ہی اٹھانا ہوگا